بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر دھرتی نیوز اور میں ہوں آپ کا مزبان محمد عمر خیام اور یہ جو ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بسکلی آج احتجاج کیا گیا تھا سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے جس میں سٹوڈنٹس نے احتجاج کیا اور میر پور بورٹ کے اگنسٹ یہ احتجاج کیا گیا اور اس میں سٹوڈنٹس نے مطالبات رکھے کہ جو ہمارے نتائج کے حوالے سے جو ایشیوز تھے ان کو ابھی تک ریزولب نہیں کیا گیا اور اور جو سٹوڈنٹس کی فی کے جو ایشیو تھے ان میں بھی بہت ساری چیزیں تھی بہت سارے ایسے ایشیوز تھے جس میں آج ایک سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی ہے جس میں راولہ کورٹ کے مختلف کالجز کے سٹوڈنٹس ہیں اور یہ ان کے زیر احتمامی احتجاج کیا گیا اور اس احتجاج میں سٹوڈنٹس نے نہ صرف میرپور بورٹ کے خلاف نعرے لگائے بلکہ اس سے قبل بھی آج سے تقریباً دس سے پندرہ دن پہلے ایک احتجاج کیا گیا تھا اسی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جس میں سٹوڈنٹس کے سیم مطالبات تھے اور وہ مذاکرات کے ذریعے سے وہ احتجاج ختم کر دیا گیا تھا اور ساتھ ہی اس میں سٹوڈنٹس کو یہ یقین دیہانی کروائی گئی تھی کہ آپ کی جتنے بھی معاملاتیں ان کو جلد سے جلد حل کیا جائے گا لیکن دس سے پندرہ دن گزرنے کے بعد جب سٹوڈنٹس نے دیکھا کہ ان کے معاملات حل نہیں کیے جا رہے تو اس کمیٹی کے زیر اتمام آج دوبارہ سے کالج گیٹ کے سامنے احتجاج کیا گیا اور اس احتجاج کے دوران جو مین شہرہ تھی جو سڑک تھی اس کو بند کیا گیا اس میں نعرے بازی کی گئی اور بھرپور احتجاج کیا گیا اور انتظامیاں پہ بھی یا ان لوگوں پہ بھی جو قبل عظیمی ان سٹوڈنٹس کے ساتھ مذاکرات کے لیے آئے تھے ان پہ بھی تنقید کی گئی کہ انہوں نے یقین دہانی کے باوجود آج تک معاملات حل نہیں کیے اس حوالے سے جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی اس کے ریپریزنٹیٹیو آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے ہنان باباور صاحب ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے کیا مطالبات تھے اور ان کو آج تک اڈرس نہیں کیا گیا جس کے بعد سٹوڈنٹس نے اس طرح سے آج دوبارہ سے احتجاج کی کال دی ہنان صاحب آپ کو خوش آمدیت ہوں گا کشمیر دھرتی کے سٹوڈی آمد پر سب سے پہلے بتائیے گا ہنان صاحب کے ایسے کون سے مطالبات تھے جو پچھلی دفعہ بھی آپ احتجاج کی طرف گئے اسی طرح سے آپ نے سٹوڈنٹس نے جتنے بھی راولا کوٹ کے مختلف پرائیویٹ کالجز کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو ساتھ لے کے احتجاج کیا بہت سارے مطالبات آپ کے سامنے آئے تھے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو گزشتہ احتجاج آج سے دس سے پندرہ دن پہلے آپ نے کیا تھا اس میں کیا مطالبات آپ نے سامنے رکھے تھے ذرا اس پر تھوڑی سی اپروشنی ڈالیں بہت شکریہ جیسا کہ آپ نے ایک احتجاج جو چوبیس نومبر کو کیا تھا اس میں ہمارے سین جہیم مطالبات تھے کہ پیپرز جو ہیں جو میرپور بورڈ کی نائل ہی ہے میرپور بورڈ کو چاہیئے کہ پیپرز ریچیک کیے جائیں اور جو حصہ پہ اخراجات ہیں وہ میرپور بورڈ اٹھائے اسی حصہ میں ہمارے ساتھ جب یعنی اس سے پہلے جو ریزائٹ آیا تھا میرپور بورڈ کی جانب سے آپ کے اس پہ تحفظات تھے بہت سارے سٹوڈینٹس کے جو فیل ہو گئے تھے جو ناکام ہو گئے تھے تو اس پہ آپ نے تحفظات کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ دوبارہ سے پیپر ریچ اچھی چیکنگ کی جائے اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ بھی بورڈ خود ادا کرے اپنی طرف سے اس کی کیا وجہ تھی وہ ایک تو سٹوڈینٹ کی ناکامی تھی میں سمجھتا ہوں کہ جو فیل ہوئے جو ناکام ہوئے پھر آپ نے وہ اخراجات میرپور بورڈ کی خاتے میں کیوں ڈالنے کا مطالبہ کیا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹوڈینٹ کی ناہیلی ہے سٹوڈینٹ کا یہ کہنا ہے کہ ایکسریت سٹوڈینٹ جو فیسٹ اور سیکنڈ پوزیشن لینے والے مارکنگ درست مارکنگ نہیں کی گئی لیکن یہ جو وہ جو اتارنے والا کام کیا گیا اور ظاہر سے بات ہے وہ سٹوڈینٹ ناظرین کے جو فسٹ پوزیشنز لینے والے تھے ان کے مارکس بھی اگر اس طرح سے اتنے کم آئیں گے تو پھر ظاہر سے بات ہے جو مارکنگ والے ہیں ان پہ تو سوالات اٹھتے ہیں حنان صاحب پھر اس میں آپ کو کس کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے کیا یقین دیا نہیں کروائی گی جو ہمارا چوبیس نومبر کو احتجاج تھا اس میں مذاکرات کے لیے مال افسر صاحب سچو صاحب سیٹی تھانا کے اور پروفیسر ڈگری کالیج کے پروفیسر صاحب اور جو پرائیویٹ اسسیشن ہے اس کے چیئر میں نائے تھے ان کے ساتھ ہمارے مطالبات جو ہمارے مطالبات تھے ان پہ مذاکرات ہوئے ان میں ہمیں یہ یقین دیلانی کروائی تھی کہ آپ دیس دن کا ٹائم لیں ہم سے ہم دیس دن کے اندر میرپور بورڈ کو رابلاکورڈ میں بولائیں گے جو ان کی یہاں پہ شاہ ہے اور رابطہ دفتر ہے جو ان کا اور یہاں پہ آپ کے پیپر ری چیک کیے جائیں گے اور اس وقت تک کوئی فیس کی بات نہیں کی گئی تھی ٹیک ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے جب یہ احتجاج کی کال دی تو اس میں کیا آپ نے پہلے ان لوگوں سے رابطہ کیا ان سے ان کو بتانے کی کوشش کی ان کو وان کیا کہ ابھی تک ہمارے مطالبات آپ نے پورے نہیں کیے تو ہم احتجاج کی طرف جا رہی ہیں جی جیسا کہ ہم نے ایکشن کمیٹی کی میٹنگ کی ادھر سے ہم نے ایکشن کمیٹی کے پیش سے بھی یہ بات پہنچائی فیس بوک سوشل میڈیا پہ اور باقی جو کالیجن سے زمینہ اس کے ساتھ بھی کہا انہیں کوئی ہمارے ساتھ نہیں بات چیت کی بلکہ ایک پروفیسر صاحب آئے وہ نوٹس لے کے آئے کہ آپ کی فیس کم کر دی گی یہ چھے سو رپیہ ہے آپ کے جو پیپر ہیں وہ ریکاؤنٹ ہوں گے ریکچیک نہیں ہوں گے اچھا ریکاؤنٹ کیے جائیں گے ریکچیک نہیں کیے جائیں جس پہ طلبان دوبارہ سے غصے میں آگے اور انہیں دوبارہ سراپیہ آج ہوگے اور حنان صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ ریکاؤنٹ اور ریکچیک میں میری جو سمجھ کے مطابق جو ڈیفرنس اب وہ یہ ہے کہ ریکاؤنٹ میں صرف جو مارکس پہلے سے دیئے گئیں ان کو ٹوٹل کیا جاتا ہے جبکہ ریکچیکنگ میں پورے سوالات کو دوبارہ سے چک کر کیونکہ مارکنگ کی جاتی ہے تو انہوں نے آپ کو کہا کہ یہ ریکاؤنٹ کیے جائیں گے چک نہیں کیے جائیں گے اسی کے ساتھ بتائیے گا انان صاحب کے جو فی کے حوالے سے آپ نے ایک بات رکھی گیارہ سو رپے پہلے فی تھی میرے خیال سے بارہ سو رپے تو انہوں نے اس میں نصف چھے سو رپے آپ پکا کہ یہ آپ کو دینے پڑی گی تو اب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ چھے سو رپے آپ دیں گے نہیں دیں گے جب ہمارے ساتھ ان کے یہ مذاکرات ہوئے تو ایکشن کمیٹی نے آکے جو باہر طلبہ تھے دیگر کالیجز کے جن نے چیکن کر کے کمیٹی کو اندر ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیجا تھا جب کمیٹی نے آکے ان کے سامنے یہ باتیں رکھی تو طلبہ منع کر گئی کیونکہ آج آپ کو بھی پتا ہے کہ اس ٹائم میں سے یہ دنیا جا رہی ہے جہاں پہ سرمایہ داری اوروش پہ ہے اور غربت انتخاہی زیادہ ہے جہاں پہ دیاری دار مزدور اپنے بچوں کا فیس ایبجیکٹ چھے سو رپیہ دینے سے کاثر ہے اس لیے اجتماعی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ ہم فیس نہیں ادا کر سکتے فیس ماف کی جائے اور پیپر ریچیک کیے جائے اور زیادہ شیفاتہ ناظرین کہ جب آپ بورڈ پہ ساری غلطی آئیت کرتے ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ساری غلطی بورڈ کی تھی جس وجہ سے یہ مارکنگ اس طرح سے آئی اور فسٹ ویئن لینے والے بھی اس طرح سے دو دو سو تین تین سو نمبر ہی لے پائے تو ایسی صورتحال میں میں جی سمجھتا ہوں کہ یہ بورڈ کے عملے کی غفلت کی وجہ سے اگر یہ چیزیں ہوئی ہیں تو یہ فی بی بورڈ ہی کو منیج کرنی چاہیے اور ساتھ ہی جو سٹوڈنٹس کے تحفظات ہیں ان کو بھی دور کیا جانا چاہیے ہیں اندل صاحب آج کی جو آپ کا احتجاج تھا اس میں آپ نے کیا مطالبات سامنے رکھے اور اس میں آپ نے کیا جو متعلق عظیمہ داران تھے ان پر کس بات پر زور دیا اور کیا کہا ان سے جس طرح کہ یہ پروٹیسٹ تین دن سے چل رہے آج ہم نے پروٹیسٹ یا پریس کلاب کے سامنے وہ ہم نے پریس کانفرنس بھی کی اب مطالبات ہمارے تین مطالبات ہیں ایک تو جو آپ سے میں نے کہا ہے کہ فیس مافی دوسرا ری چیکنگ اور تیسرا جو مین ایشو آ رہا ہے جو پرائیویٹ اور سرکاری کالیجز میں سے ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کو ایکسپل کر رہے ہیں پرائیویٹ کر رہے ہیں اور ان کی فارمیں نہیں جانے دے رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں باقی دو مطالبات تو سمجھ آتے ہیں تیسرا جو آپ نے کہا ایکسپل کر رہے ہیں یہ ہم نے جو پروٹیسٹ کی ہے پروٹیسٹ میں آنے کی وجہ سے اچھا یہ پروٹیسٹ میں جانے کی وجہ سے وہاں سے ان کو پرائیویٹ کیا جارہا انتظامیاں کالیج انتظامیاں ان کو پریشر ڈار رہی ہے کہ پروٹیسٹ میں اگر گئے آپ کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ظلم کی انتہا ہے کہ اگر آپ پروٹیسٹ میں بھی جاتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو حق لینے نہیں دینے دیا جاتا تو آپ ایسے میں سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کیا کردار ادا کرے گی جن سٹوڈنٹس کو ابھی تک آج کے احتجاج کے بعد جن کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جائے گا تو اس حوالے سے بھی ایکشن کمیٹی نے کوئی پالیسی بنائی ہے جی بالکل ایکشن کمیٹی اس میں آپ نے کیا پالیسی بنائی ہے ایکشن کمیٹی خیرو سٹوڈنٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی جس کے ساتھ زیادی ہوئی ہے اور زیادی اس بنیاد پہ کہ وہ پروٹیسٹ میں آیا ہے اور اس کو پرائیویٹ کیا گیا ہے ہم ان تمام طلبہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن نے ہمارا ساتھ دی ہے اور جن کے ساتھ یہ ظلم ہوئے ہے اور حنار صاحب یہ جو پرائیویٹ کرنے کا معاملہ یہ صرف پرائیویٹ کالیجز کی جانب سے ہی ہے یا گورنمنٹ کالیجز بھی یہ ورنمنٹ کالیجز میں بھی ہے اور پرائیویٹ کالیجز میں بھی ہے دونوں طرف سے یہ چیز یہ ہوگی جانب ہے سبل آدمی انتظامیاں کی طرف سے کمیشنر یا ڈی سی کوئی ہم سے حاکم ذاکرات کرے گا کوئی فروٹ فول حال نکلے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی غفلت کا شکار ہے یہ انتظامیاں یہ حکومت وقت کہ ان نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہمارے ساتھ کوئی ٹیبل تک کرنے مذاکرات کرنے نہیں آیا ابھی تک کوئی نہیں آیا تو یہ مزید آپ کا یہ جو احتجاج ہے آپ اس کو کتنے دن تک ایکسٹنٹ کریں گے یا کتنے دن تک یہ جاری رہنے کی توقع سیر یہ پروٹیسٹ جو ہے اس کی ہم نے کل کی جو کال دی ہے میرپور بورٹ کی طرف ہم بڑاؤ کریں گے اگر وہاں بھی ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر ہم زہر شوک میں تاجران ٹرانسپورٹر اور ہکلا کی اور سیاسی جماعتوں کی آمایت حاصل کرتے ہوئے ایٹ برپور درنے کی طرف جائیں گے پر حرمان صاحب جب آپ اس طرف جائیں گے بہت سارے سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پرائیویٹ ہوں یا گورنمنٹ سیکٹریٹ سے ہوں تو اپنی سمجھتے کہ اس احتجاج میں نہ صرف آپ وقت بھی ضائع کر رہے ہیں بلکہ سٹوڈنٹس کی جو ایک پڑھائی کا جو سلسلہ تھا وہ بھی تاتل کا شکار ہو چکا دوسری طرف ان کو بھی اس چیز کا بہت زیادہ نقصان ہوگا جی بالکل اس میں ہمارا اپنا لاس ہو رہا ہے لیکن یہ غفلت میرپور بورٹ کی طرف سے ہے انتظامیہ کی طرف سے ہے انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور طلبہ کے جائز مطالبات کو مننا چاہیے بہت شکریہ حنان صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ناظرین جیسا کہ حنان صاحب نے بھی ذکر کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قوم کا وہ مستقبل ہے جس نے کل قوم کے جو باغ دوڑ ہے وہ اپنے ہاتھوں میں سنبھالنی ہے اور اگر اسی باغ دوڑ کو سنبھالنے والے نوجوانوں کے ساتھ جس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے تو کل کے دن یہ جو آج اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں انتہائی قیمتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی قیمتی وقت تھا ان کا کہ جو اس طرح سے سڑکوں میں یہ خوار ہو کے زائع کر رہے ہیں ایسی صورتیال میں بہت دیگر جو سیاسی جوانتے ہیں جو سیاسی ونگز ہیں جو باقی سماجی تنظیمیں ہیں ان کو بھی سٹوڈنٹس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں بلکہ انہوں نے جیسے کہا کہ فی مافی اور ری چیکنگ کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں اور ساتھ ہی جتنے بھی ان کے جو سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے معاملات ہیں ان کے حال کے لیے جب تک ہم سب مل کے کوششیں نہیں کریں گے یا دیگر جماعتیں ان کے حال کی طرف ان کے شانہ بشانہ نہیں کھڑی ہوں گی یا ووٹ کے ذمہ داران جب تک اس طرف نہیں آتے تو میرے خیال سے یہ ان طلبہ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی جس کی طرف ہمیں اگڑم سے ہنگامی اگڑمات اٹھانے کے ضرورت ہے آپ کا میرے ازمان ایک نئی مہمان کے ساتھ دوبارہ سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوگا تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو